تو ناظرین گندم کے حوالے سے کچھ عام خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور ساتھ ہی آج پنجاب میں موجی مارکٹ کی کیا ریڈز چل رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسٹرابکا ملک ازر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیرے سوں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں انسیز اگزارشی چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیلکن کو آل پہ کلک کر دے وڈیچل کے تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو ذراع سے متعلق تمام ترمالوات بروقت ملتی رہے دوسرے سے پہلے بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے تو لاہور سرکاری محکمہ فلور ملکو نونگو ایریا بن گیا پنجاب کے عوام ملاوٹ شدہ سرکاری اور نیجی آٹے کھانے پر مجبور ملاوٹ شدہ آٹے کا میار ناکس اور جلد ہی خراب ہو جاتا ہے روٹی کا ذائقہ بھی متاثر سمگلنگ اور غیر قانونی پسمائی کے راستے بند ہونے پر فلور مل کا ناجیز کمائی کا راستہ اختیار پنجاب کو چھین سو فلور مل کے ساتھ سفید مکی ٹوٹا چاول کی ملاوٹ کر رہی ہے فلور مل کے دباؤ پر کئی سال سے فود اٹھارٹی کو ملز تیار آٹے کی چیکنگ سے رکھ دیا گیا سرکاری گندم کی فی کلو قیمت ایک سو اٹھارہ رپے اور مکی پچاس رپے اور ٹوٹا چاول اسی رپے کلو ملاوٹ کرنے والے فلور مل نے عوام کی صحت کے ساتھ میاری آٹا فلور مل کے مسائل کا شکار کر دیا عوامی حلقوں کا فود اٹھارٹی اور سرکاری نیجی آٹے میار چیک کرنے کا مطالبہ محکمہ خوراک کی فراہم سرکاری گندم کی پسمائی ملاوٹ ہو رہی ہے حکومت پنجاب کے قوائنین کے تحت گندم کے ساتھ زرائی جنسک میں ملاوٹ چرم ہے مکی چاول کی ملاوٹ سے تیار آٹا کے بارے میں دو ماہ پہلے شکایت درج کی گئی تھی محکمہ متاثر کی کاروائی کی ناکام کوششیں تو ناظرین اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کے جو کوٹا ریلیز کیا گیا دو ہزار چوبیس فلور مل کو اجزائی قیمت سنتالیس رپے اور جبکہ کسانوں کے لئے امدادی گندم چار ہزار رپے مقرر کی گئی تھی جس کے باوجود فلور مل والوں نے ملاوٹ کرنا شروع کر دی مکائی کا اور چوٹا چاول کی ملاوٹ سے آٹک جس سے آنے والے دنوں میں گندم مارکٹ پچونجا سو چھے ہزار تک لازمی پہنچ جائے گی کیونکہ جو اوپن مارکٹوں میں گندم فروغ تو ہو رہی ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہے جبکہ تو اب بات کرتے ہیں پنجاب مارکٹ میں مونجی کے ریلز تو ایری سکس کم سے کم چھبیسو اور مکمل خوش تین ہزار رپے اور بات کرتے ہیں نائن کی تو کتی سو اور مکمل خوش پین تیسو رپے سوپری کے ریلز کی بات کریں تو کم سے کم تیتی سو اور مکمل خوشک اٹھتی سو پچاس رپے سوپر فین کے ریلز کی بات کریں تو کٹر والا اور ہاتھ والا مال کم سے کم بتی سو اور مکمل خوشک اٹھتی سو پچاس رپے سوپر باسمتی کم سے کم گیلا مال چورتالیسو اور مکمل خوشک مال اٹھالیسو رپے سوپر باسمتی ہاتھ والے مال کی بات کریں تو اٹھالیسو پچاس سے اکونجا سو پچاس رپے تک فی مائن ریٹ رہے 15.09 ہاتھ والا مال مکمل خوشک 4700 اور زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار رپے اور اب بات کرتے ہیں کہنات 11.21 کے ریٹوں کی تو کہنات 11.21 کے ریٹ 44.00 اور زیادہ سے زیادہ جو خوشک ریٹ ہے وہ 47.50 اگر کہنات 11.21 ہاتھ والے مال کی بات کریں تو 48.50 سے ترونجہ سو رپے تک فی من ریٹ رہے جبکہ خان کا ڈوگرہ حفظ آباد گلہ منڈی میں ستونجہ سو رپے تک فی من ریٹ رہے اور اب بات کرتے ہیں سونا بننے کے ریٹ کی تو کم سے کم 43.00 اور مکمل خوشک 46.00 رپے تک فی من ریٹ رہے آج پنجاب گلہ منڈی میں یہ اجناس کے ریٹ تھے تو اب بات کرتے ہیں گندم مارکیٹ کی تو گندم مارکیٹ اس ٹیم اوفن مارکیٹوں میں پانچ ہزار ٹچ کر چکی ہے اور جبکہ لوکل مارکیٹوں کی بات کریں تو 47.00 سے 48.00 اور 49.00 رپے تک فی من ریٹ رہے مکی کے ریٹ کی بات کریں تو فیڈ ملوالوں کی طرف سے 50.00 رپے مزید کمی کی گئی مکی کے ریٹ میں تو اس ٹیم مکی کے ریٹ 1850 سے 1950 رپے تک فی من ریٹ رہے مکی کے ریٹ اور اب بات کرتے ہیں تل مارکیٹ کی تو 18.000 سے لے کر 22.000 رپے تک فی من ریٹ رہے سرسو مارکیٹ کی بات کریں تو 500 سے لے کر 72.00 رپے تک کپاس کے ریٹوں کی بات کریں تو اس ٹیم 85.00 رپے تک ٹاپ پوالٹی کے ریٹ جبکہ نارمہ ریٹوں کی بات کریں تو 1500 سے لے کر 500 رپے تک فی من ریٹ رہے اور باجرے کے ریٹ کی بات کریں تو 2400 سے لے کر 25 رپے تک فی من ریٹ رہے